نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افقہو قولی ربی یسر ولا تعصر و تمم بالخیر و بکنستعین یافتہ اللہم فقیحنا فی الدین علم جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی سہر نہیں ہوتے مطلب ان کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں کبھی ان کو تسلی نہیں ملتی جس کو علم کا شوق لگ جائے پھر وہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کبھی سہر نہیں ہوتے علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو کہ علم حاصل کرنے کی طلب میں ہو ابو موسیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دیکھر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کسی ہے جو زمین پر برسے مطلب صاف اور امدہ زمین تو پانی کو ایبزورپ کر لیتی ہے اور بہت سا گھانس اور گرینری اور سبزہ وہاں سے نکلتا ہے جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو آگے تک پانی کو پہنچا دیتے ہیں یعنی جو آگے تک علم کو پہنچا دیتے ہیں خود بھی ان کے اندر جذب ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ علم ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کیا دوسرے بھی ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں سور نمل جس ٹوینٹی آیت سکسٹی شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہیں اب اللہ تعالیٰ کوئشن آنسر کا سلسلہ کر رہے ہیں ہم نے کل پڑھاتا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو الحمدللہ تمام تاریف اللہ کے لیے ہیں اب یہاں پر کوئشن آنسر کا سلسلہ کہ بھلا وہ کون ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس پانی سے بارونک باغ اگائے یعنی گارڈن اور کتنے خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں اور تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے یعنی ان کے پیڑ کو تم اگا سکتے یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ ان لوگوں نے راستے سے مور مور رکھا ہے بھلا وہ کون ہیں جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا یعنی ٹھہرنے کی جگہ سکون کی جگہ اور اس کے بیچ بیچ میں دریا بنا دیئے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخے گاڑ دی اور دو سمندر کے درمیان ایک آڑ رکھ دی کون ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ سب کس نے کیا کیا پھر بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت جانتے ہی نہیں بھلا وہ کون ہیں جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے جب بے قراری میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بے قرار دل کی دعائیں کون قبول کرتا ہے اور تکلیف کون دور کرتا ہے اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ تم تو بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو بھلا وہ کون ہے جو خوشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہمائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہے کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا وبرتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تو اس شرک سے بلکل پاک ہے اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں بھلا وہ کون ہیں جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل یعنی مشرقین سے کہا جا رہا ہے مشرقین مکہ سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو ٹھیک ہے کوئی ریفرنس لاکر دکھاؤ کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو کہہ دو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں اور لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا جائے گا بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں اور اس سے اندھے ہو چکے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا کون کہتا تھا مشرقین مکہ کہتے تھے اور قیامت کے بارے میں بیسیکلی سوال کرتے تھے بار بار سوال کرتے تھے ایک شخص نے رسول اللہ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی یعنی آپ نے اس کی تیاری کر لی اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو سبحان اللہ حضرت انس کہتے ہیں ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا ہم کسی اور بات سے سن کر نہیں ہوئے کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو اور ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور حضرت انس کہتے تھے کہ میں رسول اللہ سے ابو بکر سے حضرت عمر سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ میں اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرا عمل ایسا نہیں یعنی ہم بہت کانشنس ہوتے ہیں پتہ نہیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتی ہوں اور صحابہوں سے بھی محبت کرتی ہوں حضرت ابوبوک حضرت عمر اور صحابیات جو اتنی جن کے درجات اتنے بلند ہوئے تو جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اسی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گے تو ہم دیکھ لیں کہ آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں دنیا سے کرتے ہیں یا دنیا والوں سے کرتے ہیں کس بیس پر ہماری محبت ہوتی ہے تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹھی ہو چکے ہوں گے اس وقت ہمیں دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا ہم سے اور ہمارے باپ داداوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں جو پرانے زمانوں کے لوگوں سے نکل کر کے چلی آ رہی ہے یعنی بالکل صاف کہہ دیتے تھے قصے کہانیاں ہیں یہ کہہ دو ذرا میں سفر کر کے دیکھو یعنی زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا یعنی چلو پھرو عذاب والی جگہوں پر جاؤ اور دیکھو کیا حال ہوا ان لوگوں کا اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے نا ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالی کیا کہنے نہیں ان کی وجہ سے پریشان مت ہو یہ تم سے یوں کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہہ دو کچھ بعید نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو یعنی عذاب تو ہو سکتے ہیں تمہارے سے چپڑ گیا ہو اور حقیقت یہ ہے تمہارے پروردگار پر بہت تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں شکر ادا ہی نہیں کرتے یعنی اللہ تعالی فضل کرنے والے ہیں لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے گناہوں پر اللہ تعالی فوراں نہیں پکڑتے اب سن لے اب سدھر جائے شکر بزار ہو جائے لیکن اللہ تعالی کیا کہنے انسان نہیں ہوتا اور یقین رکھو تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ باتیں بھی جو وہ اعلانیاں کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی کوئی چھپیوی چیز ایسی نہیں جو ایک کتاب میں درج نہ ہوں یعنی لوہیں محفوظ میں اللہ تعالی نے لوہیں محفوظ میں ہر چیز لکھ رکھی ہے ہر چیز کا ریکارڈ رکھ رکھا ہے ہر چیز کو اللہ تعالی نے ہر چیز کا حساب رکھ رکھا ہے اور اللہ تعالی حساب کیوں رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہر چیز کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں ہر چیز کو اللہ تعالی لکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں چیزوں کو لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ طریقہ ہے یہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے اللہ تعالی ایسے ہی کرتے ہیں تو ہمیں بھی ہر امپورٹنٹ چیز کو لکھ کر رکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا اور میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور میرے پھورے دن کا شیڈیول کیا ہے یہ سب تاکہ ہم سے کوئی کوتا ہی نہ ہو اور واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان لوگوں کی باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی قرآن لوگوں کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے اور یقینا یہ ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اور تمہارا پروردگار یقینا ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ بڑا اقتدار والا اور بڑے علم والا ہے لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو یقینا تم کھلے کھلے حق پر ہو یاد رکھو تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے یعنی مردہ دل جو ہو جائیں جیسے کی قبر میں ایک انسان ہوتا ہے کیا ہم اس کو اپنی بات سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے اس لئے ایسے ہی مردہ دل تک بھی بات نہیں پہنچتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کتنا ابھی سمجھا لیا جائے لیکن وہ بات سمجھتے ہی نہیں یاد رکھو تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتے ہیں نہیں آؤ قرآن سنو اللہ تعالیٰ کا کلام سنو تو کیا کہتے ہیں نہیں ابھی ہم نہیں سن سکتے ہم اتنا لمبا ٹائم نہیں بیٹھ سکتے ہمارے بچے ہیں ہمارا گھر ہے یہ ہے وہ ہے بے حساب بھانے تو ایسے لوگ جو بہرے ہو چکے ہوں ان کو کتنا بھی سمجھا دیا جائے وہ کیسے سن سکتے ہیں اور نہ تم اندھو کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے یعنی جو لوگ ایمان لائے جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتے ہیں یا کیا کہا گیا فہم مسلمون جو مسلمون ہیں جو اپنے آپ کو سرینڈر کر دے ان کو اپنی بات سنا سکتے ہو تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کتنے شوق سے سنتے ہیں حدیثیں کتنے شوق سے سنتے ہیں اس مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو رویہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے ہمارا بیہیوئر کیسا ہوتا ہے اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے یعنی قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت کے قریب ایک زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا اور وہ جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت تک یعنی دین کی دعوت دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے موپر نشان لگا دے گا اور اس نشان کے ساتھ ہی وہ زندہ رہیں گے حتیٰ کہ ایک آدمی اگر کوئی اونٹ خریدے گا اور اس شخص سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے موپر نشان لگا ہوا ہے یعنی کچھ قسم ایک خاص قسم کے لوگ ہوں گے اب پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے اللہ و عالم برحال وہ جو ہے لوگوں سے ہر لینگویج میں وہ بات کر سکتا ہے وہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے اس کے بعد قیامت آ جائے گی اس کے بعد جو ایمان لائے گا نا اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کے گروپس بنا دیں گے یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر جھٹلا دیا یا کیا کرتے رہے تھے تم یعنی سنا نہیں قرآن کو میری باتوں کو سنا نہیں اور جھٹلا دیا کیا کر رہے تھے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو چکے گی چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے یعنی ہم دیکھیں کہ ہم جو ہیں قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا نہیں سنتے کبھی ہم جو ہیں لائل میں کی وجہ سے نہیں سنتے کبھی ہم ٹائم کا بھانہ بنا کر نہیں سنتے جو بھی ہم بھانے بنائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا ریزن تھا مجھے بتاؤ کیوں نہیں سنتے تھے کیا وجہاتی سنتے نہیں تھے مانتے نہیں تھے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن اس طرح بنایا کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جس دن سور پھوکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب رہنے والے گھبراہ اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا اللہ کن لوگوں کو چاہے گا یعنی جو نیک لوگ ہوں گے صرف ان پر گھبرات نہیں ہوگی ورنہ اس کو کیا کہا جاتا ہے نفقت الفضاء یعنی جس میں سب گھبرا جائیں گے پہلی آواز سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبرات ہوگی پھر نفقتل سائق یعنی جس کے بعد پھر سب ہلاک ہو جائیں گے پھر نفقتل باع یعنی جس کے بعد پھر سب دوبارہ اٹھیں گے جیئیں گے تو سب کو گھبرات ہوگی اس وقت جیسے ہم آج دنیا میں گھبرات ہوتی ہے تو اس کا علاج ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن اس وقت کچھ علاج نہیں ہوگا صرف نیک لوگ اس گھبرات سے دور رکھیں گے رکھے جائیں گے اور سب اس کے پیچھے جھکے حاضر ہوں گے کس کے اس سور کی آواز کے پیچھے سب جائیں گے تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمع ہوئے ہیں حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحقم طریقے سے بنایا ہے یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو اور جو نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ ملے گا اور جو لوگ اس دن ہر قسم کی گھبرات سے محفوظ ہوں گے یعنی جو نیکی لے کر آئے گا وہ ہر قسم کی گھبرات سے دور ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمیں چاہیے کہ ہم گھبرات دور کریں اس دن جب سور پھوکا جائے گا ہم سکون سے بیٹھیں تو یہاں پر آج ہم نیکی کے کام کریں خوب نیکیاں کریں اور تاکہ اس وقت کی گھبرات سے دور رکھے جائیں اور نیکی میں کوئی سی بھی نیکی دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے مسلمان کے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا لی اللہ اس کے لئے نیکی لکھے گا اور جس کے لئے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے یعنی ہم راستے میں جا رہے ہیں ہمیں دیکھا کہ جھاڑ پڑی ہوئی ہے اور اس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو وہ ہٹا دیا اس کے بدلے نیکی یعنی کوئی بھی تکلیف دے چیز بھی ہٹا دی اس کے بدلے بھی نیکی کسی کوئی سمائل دے کر اس کو خوش کر دیا اس کے لئے بھی نیکی تو نیکی زیادہ سے زیادہ نیکی کریں تاکہ نہ تو کوئی غم ہو نہ کوئی پریشانی اس کے اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو مو کے بل آگ میں ڈالا جائے گا تمہیں کسی اور بات کا نہیں انہی آمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے یعنی مو کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا اے پیغمبر ان سے کہو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے یعنی مکہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں بیت اللہ اس کے رب کی عبادت کروں اور ہر چیز کا مالک وہی ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے میں اپنے ہی فائدے کے لئے وہ اپنے ہی فائدے کے لئے راستے پر آئے گا اور جو گمراہی اختیار کرے گا یعنی گمراہ ہو جائے گا تو کہہ دینا میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں اور کہہ دو تمام تعریف اس اللہ کی ہیں یعنی کہہ دو تمام تعریف اللہ کی ہیں وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بالکل بے خبر نہیں یعنی اللہ تعالی جانتے ہیں ہمارے ہر کام کو تو جب ہم ایسی آیت پڑھیں جہاں پر اللہ تعالی کہہ رہے ہو کہہ دو الحمدللہ تو الحمدللہ کہیں یہی قرآن کا حق ہوتا ہے پڑھنے کا سورت القصص قصص کہتے ہیں قصوں کو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورت سور نمل کے بعد نازل ہوئی تھی اور مختلف روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ آخری سورہ ہے جو مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یہ سورہ مکی ہے شروع اللہ کی نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے توسین میم یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے کتاب آیت کونسی جو حقیقت کو واضح کر دے ٹھیک ہے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سورہ کی شروعات لگ بک قرآن سے ہی ہو رہی ہے یعنی قرآن کی آیات ہیں اور جو کی سچائی بتاتی ہیں ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور پیرون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں یعنی اب اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے یعنی ایمان والے جو ہیں ان کو تسلی کے لیے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں نتھلو ہم پڑھ کر سناتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل ایک کمزور لوگ تھے بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا تھا یہاں مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو مکہ والوں کو دعوت دینی تھی جبکہ حرون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کو دعوت دینی تھی تو اللہ تعالی کیوں سنا رہے ہیں بار بار یہ قصے تاکہ ایمان والوں کے ایمان مضبوط ہوں اور ان کو پتا چلے کہ ہاں آزمائی شاتی ہیں لیکن بارحال مدد اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے واقعہ یہ ہے کہ فیرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو یعنی وہاں کے رہنے والوں کو الگ الگ گروپس میں تقسیم کر دیا تھا جس میں سے ایک گروہ تو اس نے اتنا دبا دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زبا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جو تھا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے تھے یعنی ظلم کرتا تھا فیرون اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا رکھا ہے ان پر احسان کریں ان کو پیشوا بنائیں انہی کو وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں اور فیرون حامان اور اس کے لشکر کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاو کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں یعنی عذاب کس سے بچانے کی پلاننگ کر رہے تھے وہ کہ ہم جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے نکال دیں اور ہم ہی سرزمین کے مالک ہوں اور ہم ہی خدا بن بیٹھیں یہ سب ان کی پلاننگ تھی اور یہ فیرون حامان کارون یہ جو نا حامان کارون وغیرہ اور کچھ لوگ اس کے کچھ خاص قریب تھے فیرون کے اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یعنی جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے جب فیرون بچوں کو قتل کرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئی اور اس کے بعد ایک دریہ تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور پھر اس کو دریہ میں ڈال دو اور پھر جب دریہ میں ڈال دیا تو دریہ ان کو کہاں لے گیا آسیہ علیہ السلام کے پاس پھر ان کی بیوی کے پاس انہوں نے ان کو اٹھا لیا اور پھر اپنا بیٹا بنا لیا اب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اور ان کی جو ماتی وہ بہت پریشان ہو رہی تھی بچے کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا میرا بچہ اس کا کیا حال ہوگا اور وہ ان سے سبر نہیں ہو رہا تھا برداشت نہیں ہو رہا تھا ان کی بہن کو پیچھے پیچھے بھی بھی بھیج دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے پیچھے پیچھے بھیج دیا جاؤ صندوق کا پیچھا کرو پھر جب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے پھر ان کی بہن نے کہا کہ میں بتاتی ہوں کہ کون اس کو پا لے گا پھر وہ ان کی والدہ کو واپس لے کر آ گئیں پھر ان کے دربار میں تو انہوں نے اس کو دودھ پلایا اور انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو واپس دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا یعنی دل میں بات ڈالی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاو پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریاں میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور صدمہ بھی مت کرنا یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے اس طرح فیرون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے بے شک فیرون ہامان اور اس کے لشکر بڑے خطاکار تھے اور فیرون کی بیوی نے فیرون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ڈھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو کچھ بہید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یعنی روایت میں آتا ہے کہ فیرون نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی ڈھنڈک تو ہے میری نہیں لیکن آسیہ علیہ السلام نے فیرون کی بیوی نے کنونس کر لیا فیرون کو دیکھیں اس فیرون تک کو کنونس کر لیا بیوی نے تو پھر وہ مان گیا اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا قریب تھا کہ وہ یہ سارا راست کھول دیتی اگر ہم ان کے دل کو ہم نے نہ سنبھالا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہے اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور ہم نے موسیٰ پر پہلے سے ہی یہ بندش لگا رکھی تھی کہ وہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں اس لئے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس بچے کی پروریش کریں اور اس کے خیر خواہ رہیں یعنی ان کی بہن نے کہا کہ میں بتاؤں کہ کون دودھ پلائے گا کون پروریش کرے گا اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی سلا دیا کرتے ہیں اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داکل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے غفلت میں مطلب وہ سو رہے تھے کیلولہ کر رہے ہوں گے سو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے تھا اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا یعنی دونوں لڑ رہے تھے کہا جاتا ہے کہ جو فیرونی تھا وہ پولیس مین تھا بنی اسرائیل اس سے لڑ رہا تھا تو وہ اس کو مار رہا تھا کابو کر رہا تھا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بھلایا کہ مجھے مدد کرو تو اس پر موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد پر گئے اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا یعنی وہ وہیں مر گیا پھر انہوں نے پچتا کر کہا یہ تو شیطان کی کارواہی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور کیا کہا یہ تو شیطان کی حرکت ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی فطرت نہیں ان کو تو صلحہ کرانی تھی دونوں کی لڑائی دور کرنی تھی لیکن وہ مر گیا اس وقت ان سے خطا ہوئی وہ کہنے لگے کہ میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا آپ مجھے معاف کر دیجئے یعنی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہو انہو ہوا الغفور الرحیم چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا یقینا وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے آپ دیکھیں جب شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے اور کیا وسوسہ ڈالتا ہے شیطان ہمارے دل میں آ کر اتنا بڑا گناہ ہو گیا اب تو اللہ تمہیں معاف کرے گئی اور ایک تو گناہ کرواتا ہے پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا اب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا یہ یاد رکھیں قتل کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں اگر پشتاوا ہو یعنی اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے جان بوچھ کر نہ کیا ہو گیا ہو انٹینشن نہ ہو غلطی سے ہو گیا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی فوراں گڑ گڑائے اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا کہا انہی ظلم تو نفسی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو گناہ جو ہوتے ہیں گناہ ہمارے اپنے لئے نقصان دے ہوتے ہیں گناہ جو ہیں ہمارے لئے ہمیں ہمارے نیکی کے کاموں میں ہماری سمجھ میں وہ آڑ بن جاتے ہیں اب جب کبھی قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہوں ایک بہت بڑے سکولر تھے مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا اب جب ان کو قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی فوراں استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے کہ شاید میرے سے ایسا گناہ ہو گیا ہو کہ مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن کی تو جب ہمیں قرآن نہ سمجھ میں آ رہا ہو نیکی کرنا نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو فوراں استغفار کرنا شروع کر دیں کیونکہ گناہ ہمارے نیکیوں کے کاموں میں بھی آڑ بن جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا یعنی آج میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں اب یہ غلطی نہیں کروں گا یہ ہوتا ہے پشتاوا یہ ہوتا ہے معافی مانگنا پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈڑتے ڈڑتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے یعنی کیسے چھپکے سے نکلتا ہے نا کہیں کیونکہ فیرون کے آدمی کا قتل ہوا تھا ظاہر ہے سب جگہ افرا تفریح مچیوی تھی تو دیکھنے کے کیا ہو رہا ہے چھپکے چھپکے نکلے اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لئے پکار رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معلوم ہوا تو ہی کھل نم کھلا شریر آدمی ہے یعنی جو کل لڑ رہا تھا آج پھر لڑ رہا ہے کہ میری مدد کرو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا نہیں تو ہی سرکش ہے تو ہی گنے گار ہے پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس اسرائیلی نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا اسرائیلی نے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل اس آدمی کو قتل کیا تھا دیکھیں ذرا یہ ہوتی ہے احسان فراموشی ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچایا تھا اور پھر کیا کہہ رہا ہے جب آج موسیٰ علیہ السلام اسے روک رہے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے اچھا جیسے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی کرو گے سارا الزام ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ اور مصلح بننا چاہتے ہو یعنی زبردستی یہاں پر پکنا چاہتے ہو اور مصلحین میں سے بننا چاہتے ہو کون کہہ رہا تھا یہ بنی اسرائیل کا شخص کہہ رہا تھا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ شہر سے بلکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا وہ آیا اس نے کہا موسیٰ سردار لوگ تمہارے پیچھے مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں اس لئے تم یہاں سے نکل جاؤ یقین رکھو کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں سبحان اللہ یہ دیکھیں ذرا قتل کی خبر ایک تو عام ہو گئی لیکن اب وہاں پر جو ہے دربار میں فیرون کے اور سب جگہ کے مشورے ہو رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مدد بھیج رہا ہے اتنی دور جگہ سے مدد بھیج رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ اور میں تمہارا خیر خواہوں تو یہ یاد رکھیں جب ہم سچے دل سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ڈٹ جائیں صرف اللہ کے کاموں میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگیں اپنی نیندیں چھوڑ دیں کچھ ہم کیوں کبھی کبھار قرآن کیوں نہیں سنتے میں تو اس وقت سو رہی تھی کمال کی بات یہ ہے کہ گیارہ بجے تک بھی کچھ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں بارہ بجے تک بھی ایک بجے تک بھی میں تو سو رہی تھی اس لئے میں قرآن نہیں سن پائی یا میں اس کام میں مشغول تھی اس لئے نہیں سن پائی تو یہ یاد رکھیں اگر ہم پکے سچے مومن بن جائیں اللہ تعالیٰ کے خاطر اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد دشمنوں کے بیچ میں سے بھی آتی ہے اگر ہم دشمنوں کے بیچ میں ہوں فتنوں میں ہوں چاروں طرف پروپیگنڈا ہو رہے ہوں ہمارے خلاف سازشی ہو رہی ہوں ہمارے خلاف تو کیا کریں قرآن راستہ بتا رہے ہیں ان واقعوں میں راستے ہیں کیا کریں فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں استغفار کی کسرہ شروع کر دیں اپنے آپ کو متقی بنا لیں قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ڈڑتے ڈڑتے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے شہر سے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجئے یعنی ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا مجھے پوری امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا یعنی بس نکل گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور جب وہ مدین کے ایک کوئے پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے یعنی گروپ ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتے ہیں جو اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک سارے چروہیں پانی پلا کر نکل نہیں جاتے اور ہمارے والد بہت بوڑے آدمی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شویب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی مدین جو ہے وہاں پر پھر ان کی بادشاہت نہیں تھی اس لئے وہ وہاں پر سیف تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہنچا دیا تھا ان کو اور وہاں پر جو لڑکیاں تھیں وہ پانی پلایا کرتی تھی اپنے جانوروں کو تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں بھی کام کر سکتی ہیں اگر مجبوری ہو کیونکہ والد بہت بوڑے تھے اب گھر میں کوئی اور نہیں تھا کام کرنے کے لیے تو کیا کرا ایسے میں وہ لڑکیاں جو ہیں وہ کام کے لیے نکلیں تو جب ایسی سیچویشن ہو تو لڑکیاں بھی کام کر سکتی ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام تھے نا تو ان کی مدد کر دی موسیٰ علیہ السلام نے پھر مڑ کر ایک سائے میں جگہ لے لی یعنی پھر ایک شیڈ میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر نازل کرے اوپر سے نازل کر دے میں اس کا مہتاج ہوں بہت بہترین دعا ہے یعنی پرفیکٹ ایزیمپل ہے یہ کہ ان کو صرف وہ پانی پلاتے ہیں اور بینہ کسی ڈیمانڈ کے اجرت کے بس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی مدد بھی آتی ہے شادی بھی کرا دیتے ہیں اور اللہ تعالی ایک دو جگہ بھی دے دیتے ہیں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام رہنے لگتے ہیں اللہ تعالی پھر اس کے بعد بھلائیاں ہی بھلائیاں نازل کرتے ہیں تو جب بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے شادی نہ ہو رہی ہو تو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے کوئی بھی خیر مانگ نہیں ہو اللہ تعالی سے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کسی بھی خیر کے مہتاج ہوں گے تو اللہ تعالی وہ خیر دے دیں گے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیاء سے چلتی ہوئی آئی کہنے لگی یعنی یہاں پر کیا ہے شرم اور حیاء سے چلتی ہوئی آئی تو اب دیکھیں کہ کیونکہ وہ شویب علیہ السلام کی نیک تھے ان کے والد ان کی بیٹیاں تھیں وہ اور وہ جو ہیں اکڑ کر نہیں آ رہی ہیں ایٹیٹیوٹ میں نہیں آ رہی ہیں شرم اور حیاء ہی جو ہے وہ انسان کی کیا ہے وہ صفت ہے یہاں اللہ تعالی خاص طور پر اس لڑکی کی حیاء کا ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر یعنی اللہ تعالی یہ بھی کہہ سکتے تھے نا وہ لڑکی چلتی بھی آئی لیکن خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی اس کی حیاء کا کہ وہ حیاء سے چلتی بھی آئی کیونکہ حیاء اللہ تعالی کو پسند ہے حیاء کا ایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے شرمن یعنی ہم جو شر شرمانہ تھوڑا سا حیاء کرنا وہ ایمان کا حصہ ہے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اکھٹا کر دیا گیا جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے اگر حیاء اٹھ گئی تو ایمان بھی اٹھ گیا رسول اللہ نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے ایمان کا تعلق جنت سے ہے ایک روایت میں آتا ہے حیاء سراسر خیر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے تو اب یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ وہ شرماتی وی آئی کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہمارے خاطر جانور کو پانی پلایا یعنی اب سارا معاملہ جا کر بتا دیتی ہیں والد کو چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے تو ان کو ساری باتیں بتا دی تو انہوں نے کہا کوئی ڈر نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچ کر آئے ہو یعنی پریشان مت ہو اب تم ظالم لوگوں سے بچ گئے ہو ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابباجان آپ ان کو عجرت پر کوئی کام دے دیجئے آپ کسی سے عجرت پر کام لیں تو اس کے لئے بہترین وہ شخص ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانتدار بھی ہو یعنی وہ وہی خاتون تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی روایتوں میں پتا چلتا ہے کہا جاتا ہے ان کا نام سفورہ تھا پرحال اس سے اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکیاں بھی اپنے والدین کو مشورے دے سکتی ہیں ہمارے ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے اچھا ابھی تم چھوٹی ہو لڑکی ہو بیٹھو تم مشورے دوگی ہمیں ہم بڑے لوگوں کے بیچ میں تم کیوں بول رہی ہو تو اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہو اور اچھا مشورہ ہو تو اچھا مشورہ جو ہیں وہ لڑکیاں بھی دے سکتی ہیں جیسے کہ یہاں دے رہی ہیں اور ان کے والد مان بھی جاتے ہیں اور وہ پہچان بھی گئی ان کو کہ وہ امانتدار شخص ہیں ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں بس شرط یہ کہ تم آٹھ سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو یعنی میں تمہیں پیمنٹ دوں گا تم آٹھ سال تک میرے پاس کام کرو پھر اگر تم دس سال پورے کر لوگے تو تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا یعنی آٹھ یا دس سال اس کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کونسی مدت پوری کی تو انہوں نے کہا جو اس میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی یعنی دس سال یعنی انہوں نے دس سال لگائے وہاں پر اور میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تم پر مشکت ڈالوں یعنی میں تم پر تکلیف نہیں ڈالوں گا مشکت نہیں ڈالوں گا انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں شویب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان تیہ ہو گئی دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کرلوں تو اب مجھ پر کوئی کونٹریکٹ کر رہے ہیں وعدے کر رہے ہیں اور رخوالہ کس کو بنا رہے ہیں سارا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی نگے بانی کر رہا ہے تو جب کسی سے بادے کریں کونٹریکٹ کریں اور تو کیا کریں اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور وہ اپنی اہلیہ کو لے کر یعنی پھر ان کی شادی کرا دی شویب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے تو وہ اپنی بیوی کو لے کر چل دیے تو انہوں نے کوہے تور کی طرف سے ایک آنکھ دیکھی یعنی سردی کا موسم تھا رات کا اندھیرہ تھا اب وہ چل دیے تو انہوں نے دور سے ایک آنکھ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آنکھ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خیر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھالا ہوں تاکہ تم اس میں سے گرمائی حاصل کرو اب دیکھیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے ایک شوہر اور بیوی کا رویہ کی شوہر بیوی کے لیے کتنا کیر کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنی کیر کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی اپنی بیوی کی اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لے کر آتا ہوں تو یہ شوہر کا حق ہوتا ہے ایک تو وہ جہاں جائے وہاں بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جائے اور بیوی کی ساری خواہشات بھی پوری کرے اور اس کو کمفرٹ دینے کی کوشش کرے جیسے کی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ جاؤ تم لے کر آؤ جیسے آج شوہر کروئی ہوتا ہے جاؤ میرے لیے پانی تم لے کر آؤ وہ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں تم یہاں رکھو میں تمہارے لیے کوئی خیر لے کر آتا ہوں پھر یہ دونوں کی طرف سے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے دونوں پر حق ہوتے ہیں جیسے بیوی کو بھی اپنے شوہر کی کیر کرنی ہے اسی طرح شوہر کو بھی بیوی کی اپنی اسی طرح کیر کرنی ہے چنانچہ جب وہ اس آنکھ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کی کنارے پر یعنی رائٹ ہینڈ سائیڈ جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت ایک پیڑ سوازائی اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار اور یہ کہ اپنی لاتھی نیچے ڈال دو پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاتھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا ان سے کہا گیا موسیٰ سامنے آؤ ڈرو نہیں تم بلکل محفوظ ہو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا اور دور اور ڈر اور دور کرنے کے لیے اب دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے چپکا لینا اب یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہونا ایک تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت نبوت کے لیے چھنا ٹھیک ہے اور پھر ایک نیکی دوسرے نیکی کے دروازے کھولتی ہے ایک نیکی کرنے جا رہے تھے بیوی کے لیے خیر لینے جا رہے تھے ایک خیر ان کو مل گئی کیا مل گئی اگر وہ نہ رکھتے وہاں پر تو کیا مل پاتی نہیں لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے کام اپنے گھر والوں کے لیے خیر ڈھونڈ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیکی کے دروازے کھولے تو اس لیے جب ایک نیکی کرتے ہیں تو اور نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہمیں اپورچنٹی ملتی ہے نیکیاں کرنے کی اور پھر یہ کہ جب ڈر لگ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے جب دل میں خوف محسوس ہو رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے بازوں کو اپنے اوپر یعنی جیسے ہم اپنے آپ کو دبوچ لیتے ہیں نا اسی طرح جیسے اپنے آپ کو ہی پکڑ لیں اپنے آپ کو ہی دبوچ لیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ در اس سے دور ہو جائے گا یعنی اللہ تعالی کیا کرے اپنے بازوں کو اپنے جسم سے لپیٹ لینا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے ہم ایسا بھی کر کر دیکھ سکتے ہیں کبھی جب در محسوس ہو رہا ہو خوف محسوس ہو رہا ہو تو کر کے دیکھئے گا اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں وہ اپنے نافرمان وہ بہت بڑے نافرمان لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا اس لئے مجھے در ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں اور میرے بھائی حارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے اس لئے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں یعنی سپورٹ کریں مجھے در ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے ارشاد ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایک ایسا دب دبا عطا کریں گے کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر تم پر کوئی بھی بڑتری حاصل نہیں ہوگی یعنی وہ لوگ تم پر بڑے نہیں بنیں گے اور تم اور تمہارے پروردگار ہی غالب رہو گے کون؟ تم اور تمہارے پیروکار یعنی جو پالو ورڈ ہیں وہ ہی غالب رہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اس لئے ڈر نہ مت بس ان لوگوں کے سامنے جا کر میرا پیغام پہنچا دینا اور جو تمہارے تمہیں پالو کریں گے وہ اور تم محفوظ رہو گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو یعنی اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم لگ جاتے ہیں دین کے کام میں لگ جاتے ہیں دائی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور سے ان کی حفاظت کرتے ہیں تو اس لئے جب بھی حالات خراب ہو تو اور اللہ تعالیٰ کے کام کرنے شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی بھی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں بس بناوتی جادو ہے اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ داداؤں میں پہلے نہیں سنی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ میں آئے گا یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلا نہیں پائیں گے اور فیرون بولا اے درباریو میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں یعنی اپنے آپ کو خدا کہہ رہے کیا میں ہی خدا ہوں اور مجھے تو اپنے علاوہ کوئی اور خدا ملتا ہی نہیں پتا ہی نہیں ہمان تم ایسا کرو یعنی ہمان اس کا ایک قریبی تھا سرداروں میں سے ایک ہمان تم ایسا کرو کہ میرے لئے گارے کو آنکھ دے کر پگلاؤ یعنی مٹی کو آنکھ دے کر پگلاؤ اور میرے لئے ایک اونچی مارت بناو تاکہ میں اس پر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں یہ شخص جھوٹا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے تو کیا کہہ رہا ہے ایک بہت اونچی مارت بناو تاکہ میں اس پر چڑھوں اور موسیٰ کے رب کو نیچے جھانک کر دیکھوں دکھتا ہے یا نہیں دکھتا یعنی تنس کر رہا ہے غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمند کیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لائے جائے گا اس لئے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمدر میں پھیک دیا اب دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت میں ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی دونوں میں ہم نے لانت ان کے پیچھے لگا دنیا میں ہم نے لانت ان کے پیچھے لگا دی اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے یعنی دنیا میں بھی لانت اور آخرت میں بھی لانت ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو لوگوں کے لئے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور حصر آپہ ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فیرونیو کو غرق کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو بچا دیا پھر باقایدہ اللہ تعالیٰ نے احکام دی اب تمہیں کیا کرنا ہے اب تمہیں شریعت کو کیسے فالو کرنا ہے اب ان کو تورات دی جا رہی ہے اور تورات کیا تھی ہدایت رحمت اور نصیحت تاکہ وہ حاصل کریں اور اے پیغمبر تم اس وقت کوہ تور کی مغرب جانب موجود نہیں تھے یعنی رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس وقت کوہ تور کی مغربی طرف سائیڈ نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام دیئے تھے یعنی جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے رہے تھے تم وہاں موجود نہیں تھے اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں یعنی نہ آپ کو پتا تھا یعنی نہ آپ دیکھ رہے تھے بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلے پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا یعنی لمبا زمانہ گزر گیا اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی نہیں تھے قائم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں اللہ تعالیٰ کسی سے کہنے رسول اللہ سے یہ سب کرنے والے ہم ہیں آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور نہ تم اس وقت تور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ وہی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت قبول کر لیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لمبے ٹائم تک کوئی رسول نہیں آیا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تاکہ جب تم ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت اگر آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں یعنی یہ جتنے لوگ ہیں اگر وہ لوگ نہیں مان رہے اگر کوئی عذاب آ جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کے آیتوں کی پیر بھی کرتے یعنی آپ کے آیتوں کو فالو کرتے اور ایمان والوں میں سے ہم بھی شامل ہو جاتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں آیا پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی حالکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا یعنی جادو کہہ کر ان کے قوم نے جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کے موضوع کو انہوں نے کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں اور جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں یعنی سب نے کہہ دیا تھا نا فیرونیوں نے اور سب نے کہ ہم نہیں مان رہے ان کو انکار کر دیا جادو بتا کر ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہو اور اس کی اتباہ کر میں اس کی اتباہ کر لوں گا پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں یعنی چیلنج دو اور چیلنج پورا نہ کریں تو سمجھ جاؤ کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات صرف اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی وی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے یعنی اپنے نفس کے پیچھے چلے یعنی اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں پر کیا کہا گیا دیکھیں ظالم وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی مرضی پر چلے اللہ کی مرضی کو سائیڈ پر رکھ دے اور رسول کی مرضی کو سائیڈ پر رکھ دے یہ یاد رکھیں صرف قرآن ہی نہیں رسول اللہ کی باتیں بھی ہمیں کانشیس ہو کر کانشیس لی لینی ہوگی اور حدیث کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہم قرآن اور حدیث دونوں کی ہمیں پیروی کرنی ہوگی اور اگر ہم نے جھٹلا دیا اور صرف اپنی مرضی پر چلے تو اس کا مطلب ہم بہت زیادہ گمراہ ہو جائیں گے علم کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے ہے نا اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے علم کے بغیر دلیل کے بغیر صرف دل کی ماننے والا نفس کی ماننے والا نفس کے پیچھے چلنے والا دراصل اپنی خواہش کو کیا بنا لیتا ہے اپنا الہ مابود بنا لیتا ہے تو اس سے ہمیں بچنا ہے اور واقعہ یہ ہے ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ متنبع ہوں اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے یقینا یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے اور ہم تو اس پر اس سے پہلے بھی اس سے مانتے تھے ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دھورہ دیا جائے گا یعنی اہلی کتاب کو جو اہلی کتاب پہلے بھی مانتے تھے نا کہ رسول اللہ آئیں گے ہم اس پر ایمان لائیں گے پھر قرآن آیا رسول اللہ ہے پھر انہوں نے مان لیا تو ایسے لوگوں کو دھورہ عجر ہوگا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفعہ کرتے ہیں یعنی برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اور جب وہ کوئی بےہدہ باتیں سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمال تمہارے لیے تمہارے عمال ہم تمہیں سلام کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اگر کہیں بیکار کی باتیں ہو رہی ہوں نا غیبت وغیرہ ہو رہی ہو چگلی ہو رہی ہوں یا بیکار کی گوسٹ سو رہی ہوں تو کیا کرے ہمارے لیے ہمارے عمال تمہارے لیے تمہارے عمال اور وہاں سے نکل جائیں سلام کرتے ہیں ہم نادان لوگوں سے علجنا نہیں چاہتے اے پیغمبر حقیقت یہ ہے تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے اور ہدایت قبول کرنے والے کو وہی خوب جانتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچھک کر لے جائے گا یعنی مشرقین مققہ کہتے تھے کہ اگر ہم رسول اللہ کی بات مانیں گے اور ہم اسلام لے آئیں گے تو پھر ہمیں باقی لوگ یہاں پر رہنے نہیں دیں گے ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا ہمارے گھر بار چلے جائیں گے یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے بھلا کیا تم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی تھی جو اتنا پر امن ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دے رکھی تھی یعنی حرم میں جو وہاں رہنے والے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ اور ہر قسم کے پھل ان کی طرف بھیجے چلے کھینچے چلے آتے ہیں جو خاص ہماری طرف سے دیاور رسک ہے لیکن ان میں سے اخصر لوگ نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو حرم میں جگہ دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اچھی جگہ دے رکھی ہے اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ایمان لے آئیں گے تو ہم سے ہماری زمین چھن جائے گی بلکہ یہ تو اللہ نے دے رکھی ہے اور کتنی ہی بستیاں ہیں وہ ہیں جو اپنی معاشیت پر یعنی اپنے اسٹیٹس پر اتراتی تھی ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا اب وہ ان کی ریاہیشتائیں تمہارے سامنے ہیں اور ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکے اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلا کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو یعنی اس کی کیپیٹل پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو اور جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں یعنی رسول ہمیشہ مرکزی جگہ بھیجے جاتے تھے یعنی کوئی بھی علاقہ ہوتا تھا اس کی جو کیپیٹل ہوتی تھی وہاں کیوں کیونکہ وہاں سے نا میسج عام ہو جاتے ہیں کسی کونے میں یا گاؤں خدروں میں دور تک پیغام نہیں پہنچتا لیکن جو چیز سینٹر میں ہوتی ہے نا وہ بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے کیا کہا ہر بستی کے مرکز میں ہم نے رسول بھیجے اور اور تب بستی کو ہلاک کیا اس سے پہلے نہیں کیا اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں اور تم تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پنجی ہے اور اس کی سجاوٹ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائدار ہے یعنی رہنے والا ہمیشہ رہنے والا کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے بھلا بتاؤ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پنجی کے کچھ مزے دے دیے ہوں پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھڑ لیے جائیں گے یعنی کمپیریزن کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر پھر سے سوال کر رہے ہیں کوششن کر رہے ہیں اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں خدای میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ان کو ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم آپ کے سامنے ان سے دست بردار ہو چکے یعنی فری ہو چکے یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یعنی اب جن کی عبادت کرتے ہیں نا کسی بت کے سامنے یا جس کسی انسان کی یا کسی قبر کی قیامت کے دن کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم ہمیں نہیں پتا ہی ہے ہماری عبادت کرتے تھے یا پھر کسی نے یہاں پر کسی کو گمراہ کیا ہوگا کسی دوسرے راستے کی طرف لے گیا ہوگا اللہ کے راستے سے ہٹا دیا ہوگا تو کیا کہے گا ماں جا کر اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ جیسے میں خود گمراہ تھا نا اس لئے میں نے اس کو گمراہ کر دیا اب میں اس سے فری ہوں میں اس سے بری ہوں مجھے نہیں پتا اس کا معاملہ کیا ہے یعنی بالکل اس کو چھوڑ دیں گے اور ان کافروں سے کہا جائے گا پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا یعنی دیکھیں نہ کتنی درانے والی باتیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کوئی کھٹا کریں گے اور کیا کہیں گے تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے بے نشان ہو چکی ہوں گی چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے انہی وہاں آپس میں ڈسکشن بھی نہیں چلے گا جیسے یہاں پر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہم پسر پسر کر لیتے ہیں نا ڈسکشن کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہاں کوئی ڈسکشن نہیں چلے گا سب خاموش ہو جائیں گے البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے ان کو کوئی اختیار نہیں اللہ ان کے شرک سے پاک اور وہ بہت بالا و بڑتر ہے اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلنم کھلہ کیا کرتے ہیں اللہ وہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تاریف اسی کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا یعنی کون ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا انٹرڈکشن کی اللہ تعالیٰ کون ہے اور کس کا حکم چلتا ہے اور اسی کے لیے اسی کے پاس دوبارہ لے جایا جائے گا تو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کا کام کروالے اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی خدمت کروالے یعنی اپنی خدمت کے کام کروالے تو جب ہم دعا کریں گے نا اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسے ذریعے بھی بناتے ہیں تو ہمیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے اب استخارہ بھی کرتے رہنا چاہیے استخارے میں کیا ہے خیر کی ہی تو دعا ہے ہر معاملے میں شادی بیعہ کا معاملہ ہو اسکول کا ہو کوئی بھی معاملہ ہو چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ خیر ہے تو مجھے دے دے اب دیکھیں نا کہ رسول اللہ نے جب حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجاتا تو انہوں نے کیا کیا تھا اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں استخارہ نہیں کروں گی اور اپنے رب سے دعا نہیں کر لوں گی لہٰذا اپنی نماز کی طرف اٹھی اور نمازیں استخارہ شروع کر دیں تو سبحان اللہ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے ہی خیر کے لئے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھن لے اپنے لئے اپنے کام کے لئے چھن لے اے پیغمبر ان سے کہو ذرا بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لئے قیامت تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے گا بھلا کیا تم سنتے نہیں کہو ذرا بتاؤ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لئے قیامت تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے دے گا جس میں تم سکون حاصل کر سکو ذرا سوچیں ہمیشہ رات ہو جائے یا ہمیشہ دن ہو جائے کتنی مشکل ہو جائے گی زندگی ہماری بھلا کیا تمہیں یہ کچھ سجائی نہیں دیتا تو یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات بھی بنائی اور دن بھی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل سلاش کرو یعنی رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کا فضل سلاش کرو یعنی کام کرو جوب کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور پھر کیا کرو شکر گزار ہو جاؤ اور وہ دن نہ بھولو جب ان مشرقوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں خدای میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے پھر کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل اس وقت ان کو پتا چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گڑھ رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قارون کی بات بتا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یعنی فیرونی تھا اور سوری اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور فیرونیوں سے جا ملا تھا یعنی ایسے لوگوں میں سے تھا جیسے ایسے ہوتے ہیں نا کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دوسری قوم سے جا ملتے ہیں ایسے ہی وہ جو ہے فیرون سے جا ملا اور اس کے پاس جو ہے بہت مال تھا کہا جاتا ہے اتنا مال تھا کہ اتنی ہیوی ہیوی چابیاں تھی کہ کتنے لوگ تو اس کی چابیاں اٹھانے اٹھانے کا کام کرتے تھے اتنے زیادہ خزانے تھے اس کے پاس اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فیرون نے اسے بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ فیرون سے جاملہ تھا نا اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور حارون علیہ السلام کو ان کا سپورٹر بنا دیا تو وہ حسد بھی کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے تو اب اللہ تعالیٰ اسی کی بات بتا رہے ہیں کہ کارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا پھر اس نے انہی پر زادتی کی یعنی بنی اسرائیل پر ہی زادتی کرتا تھا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیئے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے اٹھاتی تھی یعنی اس سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی پہلے ہوتے تھے نا بڑی بڑی تھی جوریاں ہوتی تھی اس کے بڑے بڑے چابیاں ہوتی تھی اگر آپ کبھی پرانے زمانے دور میں دیکھیں تو ایسی اس کے پاس بہت خزانے تھے اور بڑی بڑی چابیاں تھی اور بڑے بڑے مطلب اس کو بڑے طاقتور لوگ اٹھاتے تھے ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤں نہیں اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظرانداز مت کرو یعنی گریبوں کا حق دو اور اللہ کے کام میں یہ پیسے لگاؤ یہ لوگ اسے سمجھاتے تھے کارون کو اور جس طرح اللہ نے تمہیں تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش مت کرو یقین جانو اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کرنا میں کوئی نعمت دے رہے ہیں تو اس نعمت کا استعمال کس میں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کرنا چاہیے ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمت دیتا ہے اگر وہ خرچ کرتے رہے تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھن کر دوسروں کو دے دیتا ہے یعنی اگر نعمت ہمیں ملی اور اگر ہم خرچ کریں دوسروں پر خرچ کریں دوسرے لوگوں پر دوسروں کی مشکلوں میں کام آئے لوگوں کے حق ادا کریں تو کیا ہوتا ہے اللہ کی کام میں اس نعمت کا استعمال کریں تو کیا ہوتا ہے وہ نعمت ہماری برقرار رہتی ہے ادروائز وہ نعمت چھن جاتی ہے جیسے اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے یعنی میں اتنا پڑا لکھا ہوں اتنا سمجھدار ہوں مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہائی کوالیفائیڈ تھا اور اس کے پاس بہت خاص علم تھا اور پتہ نہیں کونسا علم تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس اتنی دولت تھی اور اس نے کہا کیا کہا نہیں اللہ کی وجہ سے نہیں یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کو ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی مجورٹی بھی زیادہ تھی اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا اب تو میری پلیسمنٹ پکی ہے کیسے میرے پاس تو بہت ایکسپیرینس ہے اب تو مجھے ضرور ملے گا میری qualification ہی اتنی ہے تو یہ جو ہے نا یہ گھمن کیونکہ کبھی کبھی highly qualified بھی جو ہے نا ڈگریان لے کر سے فاتھوں میں بھوم رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کر رہنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو down to earth رکھنا چاہیے کبھی بھی اپنے علم پر نہیں اترانا چاہیے کبھی بھی اپنے پیسوں پر نہیں اترانا چاہیے رسول اللہ نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علمہ کے سامنے فخر کرے بے وقوفوں سے بحثے کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے مائل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہانم میں دعفی کریں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں علم مل رہا ہے تو اس علم کا میں صحیح طریقے سے استعمال کروں پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے بڑی آن بان کے ساتھ نکلا اور جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلب غار تھے یعنی کچھ لوگوں کے سامنے نکلا بڑی اپنی شان و شوقت دکھاتے ہوئے کچھ لوگ دنیا کی طرف جھکے ہوئے تھے کیا کہنے لگے آہے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو کارون کو ملی ہوئی ہیں یقیناً وہ بڑے نصیب ہو والا ہے اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا یعنی جو سمجھدار لوگ تھے علم والے تھے انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو اللہ کا دیاوا سواب اس شخص کے لئے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ انہی کو ملتا ہے جو سبر سے کام لیتے ہیں ایمان والے یہ ہوتی ہیں ایمان والوں کی پہچان علم والوں کی پہچان علم والے لوگوں کو دیکھ لیں کہ کون ہوتے ہیں اصل علم والے ان کے سامنے دنیا کی حقیقت کچھ نہیں دنیا کچھ نہیں دنیا میں نہیں ہے تو وہ سبر کر لیتے ہیں کچھ اگر ان کے پاس کمی ہے ریسورس کی کمی ہے وہ سبر کر لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں وہ ضروری ہوتی ہیں ان کے لیے آخرت وہ ضروری ہوتی ہے ان کے لیے اب آپ دیکھیں علم کے لیے جو بعض سلف ہوتے ہیں نا اگر آپ کو ان کے حالات معلوم ہوں یعنی جو صحابہ کے بعد پھر صابعین کے بعد صحابہ کے بعد صابعین آتے ہیں پھر صابعین کے بعد اور پھر اتنے صلف جو گزرے ہیں جیسے امام بخاری ہو گئے اور ایسے ہی بہت سارے ہو گئے روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صلف تو ایسے تھے اپنا سارا دن علم کی مجلس میں لگا دیتے تھے ایک مجلس ختم نہیں ہوتی دوسری کی طرف چلے جاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے پینے کے لیے اور پکانے کے لیے بھی وقت نہ ملتا کبھی کبھی تو صرف کچھا کھا کر گزارا کرتے یعنی پکانے کبھی وقت نہیں ملتا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے دیڑھ گھنٹے سے اگر ایک منٹ ایکسرہ ہو جائے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیٹھنا یہ علم حاصل کریں گے ہم ایسے علم کے لیے تو صبر چاہیے ٹائم چاہیے جذبے چاہیے تو ایسے تھے وہ صرف علم کی مجلسوں میں پورا پورا دن نکال دیتے تھے آج ہم کالیج میں تو پورا دن نکالنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مجلس میں قرآن کے خاطر ایک گھنٹہ نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پھر سوچیں ذرا ہمارا انجام کیا ہوگا ہم ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں یا پروپیگینڈا ہو رہے ہیں تو وہ کیوں ہو رہے ہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھر ہوا یہ یعنی اب دیکھیں علم والوں کی پہچان وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ سبر ان لوگوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کارون کو کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا یعنی کارون کے اوپر عذاب آ گیا اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا پھر اسے کوئی ایسا گرون میں اثر نہ آیا یعنی اویلیبل نہ ہوا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اپنا بچاک کر سکا اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنہ کر رہے تھے کہنے لگے اوہو پتا چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق ہمیں وسط کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا اوہو پتا چل گیا کہ کافی لوگ فلا نہیں پائیں گے اور آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں چون کر رکھ لیتے ہیں جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا اور جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے تھے ان کو کسی اور چیز کی نہیں ان کے کیے ہوئے کاموں کی ہی سزا ملے گی اے پیغمبر جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لئے انصیت کی جگہ تھی کہہ دو یعنی جو رسول اللہ جہاں پر رہتے تھے یعنی مکہ سے نکال دیا گیا تھا نا رسول اللہ کو تو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کو اللہ تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو اللہ تعالی آپ کو واپس اسی جگہ پر لا کر رہیں گے اور ایسا ہوا بھی جب مکہ فتح ہو گئی کہہ دو میرا پروردگار اس سے بھی خوب واقعی پھر جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے اور اے پیغمبر تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے لہٰذا کافروں کے لئے ہرگز بھی مددگار نہ بننا اور جب یہ آیتیں تم پر نازل کر دی گئیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان عمل کرنے پر روکنے نہ پائیں یعنی ہرگز عمل کرنے پر روکنے نہ پائیں اور تم اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرقوں میں شامل مت ہونا یعنی جب ہمارے پاس قرآن آ گیا ہمارے پاس علم آ گیا قرآن کا میسیج ہم تک پہنچ گیا تو اب ہمیں کسی کے کہنے پر کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہمیں پتا ہے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور مجھے کون سا راستہ چوز کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز پناہ ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا الحمدللہ قیامت کے دن ایسا وقت آئے گا ایک وقت جب سور پھوکا جائے گا تمام دنیا فناہ ہو جائے گی یہاں تک کی سارے پریشتے یہاں تک کی ملک المعبود سب صرف اللہ تعالیٰ باقی بچیں گے پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کون باقی ہے سب پانی سب چلے گئے کوئی آہٹ نہیں کوئی کسی کی آواز نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی آواز ہوگی اس وقت الحمدللہ یہ سورہ ہماری مکمل ہوئی سورہ انقبوت یہ سورت مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کی طرف سے ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی بعض مسلمانوں کو تو بہت زیادہ شدت کی تکلیفیں آئیں اور تو اس سورت میں مسلمانوں کو جو ہدایت فرمائی گئی ہیں کہ کیا کریں ایک تو یہ کہ سورت کے بالکل شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے جو جنت تیار کی ہے وہ اتنی سستی نہیں کہ وہ بغیر کسی تکلیف کے مل جائے گی ایمان لانے کے بعد انسان کو آزمایا ضرور جائے گا یہ تسلید اور یہ بھی تسلید دی جاری ہے اور جو آزمایی جائے گی وہ ٹیمپراری ہوتی ہے وہ چلی بھی جاتی ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بس یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا بھی نہیں جائے گا دیکھیں کسی بڑی فاتح اگر ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو بس سکون کی زندگی مل گئی نہیں اب تو آزمایش اور آئیں گی سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ سکت آزمایش کن لوگوں پر آتی ہیں آپ نے فرمایا انبیاء پر پھر سوالحین پر پھر درجہ بدرجہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ عام لوگوں پر انسان پر آزمایش ان کے دین کے اہدوار سے آتی ہے اگر دین میں پختگی ہو پکا ہو تو آزمایش میں اصافہ ہو جاتا ہے اور اگر دین میں کمزوری ہو تو کم کر دی جاتی ہے رسول اللہ نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو ایک گناہ بھی واقعی نہیں رہتا سبحان اللہ تو آزمایشیں کیا کرتی ہیں گناہ سارے کے سارے دھو دیتی ہیں انسان پاک صاف ہو جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے یوں ہی سمجھ لیا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا بھی نہیں جائے گا حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمایش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ہم سے بازی لے جائیں گے بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں اور جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین ہونا چاہئے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میاد یعنی وقت ضرور پورا ہوگا ہم نے ضرور جانا ہے حساب کتاب ضرور ہوگا یقین رکھتے ہیں ایمان والے اس بات پر اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لئے محنت کرتا ہے یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے اور جو عمل وہ کر دے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اب دیکھیں پھر سے حکم آ گیا یہ بات تیسری بار اب آ رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں قرآن میں اس کا حکم تیسری بار آ رہا ہے ابھی کہ ہم نے انسان کو کیا حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کریں اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کا کہنا مت مانو اب دیکھیں پہلے کیا آیتیں آئیں تھیں کہ والدین کی ایک پر احسان کرو والدین کی بات مت ٹالو والدین کی ہر بات مانو عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا ان کا بیٹا سچا مسلمان تھا تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گھدے پڑ تھے تو اس کے چلنے کی وجہ سے غرد اور غبار اڑا تو وہ بڑی نفرت سے کہتا تھا ابن عبی کبشا نے تو ہم پر غبار اڑا دیا ٹھیک ہے یعنی رسول اللہ کو گصے میں پکارنے لگا تو عبداللہ بن عبی کے بیٹے کو بہت گصہ آیا اس نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے آپ پر کتاب نازل کی ہے میں اس کا سر کلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں یعنی اپنے والد کو کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ نے کیا کہا نہیں بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن سحبت سے پیش آؤ اب دیکھیں اب اس میں بھی جواز اس آیت میں میں کیا بتا چل رہا ہے اگر والدین شرک کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ بات نہیں ماننی مان لو اگر بیٹی کے رئیے ممی مجھے پردہ کرنا ہے ماں کہے کہ نہیں بیٹا ابھی نہیں بات میں کرنا تو یہ اللہ سے بڑے پھر وہ نہیں ہے جہاں دین کے باملے میں ان کی بات ٹکرائے گی وہ بات نہیں ماننی اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سروق سے پیش آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جب وہ شرک کرنے کو کہیں تو ان کی بات مت ماننا میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اور اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی بھی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آگئی تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سیروں میں چھپی ہوئی ہے یعنی مومن تو ہر حال میں سبر کرتا ہے تھوڑی سی بھی مشکل آئے نا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مشکلوں کا پہاڑ آ گیا اور کفریہ کلمہ بولنا شروع کر دے ایسا رویہ نہیں ہوتا مومن کا اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ایمان لائے ہیں اور ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ منافق ہیں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرہ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا میری بات مان لو اگر کوئی گناہ تم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کا بوجھ میں اٹھا لوں گی یا تم یہ کام کر دو تو اس کی ذمہ داری میں لے لوں گی قیامت کے دن بلکل باتوں میں نہیں آنا ہے ایسے لوگوں کی پہلی بات تو یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا ایک تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو دوسرے کا کیا اٹھائے گا گناہ کا بوجھ گناہ اسی کو ملے گا تو کوئی کہہ دے کہ یہ کام کر لو میں ذمہ داری لے لیتا ہوں قیامت کے دن میں بوجھ اٹھا لوں گا میں یہ گناہ اپنے سر لے لیتا ہوں بلکل بیکار کی باتیں ایسی باتیں تو زبان سے نکالنے بھی نہیں چاہیے اس دن انسان اپنا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا دوسرے کا تو کتنا مشکل ہے اٹھانا اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی یعنی اپنا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا پھر دوسروں کا بھی اٹھانا پڑے گا اور یہ لوگ جتنے اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے ان سب کی بازپورت ضرور کی جائے گی اور ہم نے نو کو پھر ہم نے نو کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لئے عبرت بنا لیا اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ وہ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پوچھتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اس لئے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جائے گا اور اگر تم اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش قوم پہلے بھی جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دے بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے کہہ دو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو اٹھا کھڑا کرے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر واپس لے جایا جائے گا اور تم نہ تو زمین میں اللہ کو بے بس کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رخوالہ ہے نہ کوئی مددگار اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جاں ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے گرز ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا دیا یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتو کو جو خدا مانا ہے جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس میں دوستی قائم ہے پھر قیامت کے دن تمہیں ایک دوسرے کا انکار کروگے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجوگے اور تمہارا ٹکانہ دوزک ہوگا اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے یعنی اگر دنیا میں دوستی ہماری ایسی ہے نا اتنی کچھی اتنی شرک پر مبنی تو قیامت کے دن ایک دوسرے کو ریجیکٹ جھپلا دیں گے لیکن اگر اللہ کے خاطر دوستیاں ہوں گی دین کے خاطر دوستیاں ہوں گی تو وہاں پر بھی وہ لوگ ساتھ رہیں گے پھر لوت ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل اور حکمت بھی کامل یعنی دوبارہ سے یہ واقتیں بیان کیے جا رہے ہیں اب لوت علیہ السلام ایمان لے آئے تھے اب جب سب ہو گیا آگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اب یہاں سے نکل جاؤ کہا جاتا ہے یہ پہلی ہجرت تھی اور ہم نے انہیں اسحاق اور یاکوب جیسے بیٹے دئیے یعنی اللہ کے خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑا تو اللہ نے ان کو بھی اس سے بہتر بدلا دیا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار سوالیہین میں ہوگا اور ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا کیا کرتے تھے وہ ہومو سیکشولیٹی سب سے پہلے ایجات اس کی انہوں نے ہی کی تھی ہومو سیکشولیٹی کی کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو پھر ان کی قوم کی لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو لوت نے کہا میرے پروردگار ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے یعنی اب وہ مدد مانگ رہے ہیں اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کا بیٹا ہونے کی خوشکبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں حقیقت یہ ہے اس کے باشندے بڑے ظالم ہیں ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوت موجود ہیں پرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہیں کہ اس میں کون ہیں ہم انہیں اور انہیں ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے یعنی جو فالوورز ہیں اور جو ایمان لے کر متقیل ہوگے ان کو ہم ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ بیوی مردوں کو بلا کر لے آئی تھی جب فرشتے آئے تھے مردوں کی شکل میں برائی کے لیے اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو لوت اس کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا ان فرشتوں نے کہا آپ دریئے مت اور غم مت کیجے ہم آپ کو اور آپ کے فالوورز ان سب کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی اس بستی کے لوگوں نے جو بدکاریاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور ہم نے اس بستی کے کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو سمجھ سے کام لے یعنی اب مکہ والے دیکھتے تھے نا آس پاس چل کر دیکھتے تھے کہ یہ جو ہیں بستی ان کو پتا تھا کہ اس بستی پر عذاب آیا ہے تو ان کی نشانیاں چھوڑ دی اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شویب کو بھیجا یعنی یہ قصہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اب مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شویب کو بھیجا چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھلاتے مت پھرو پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شویب کو جھٹلا دیا چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے مو پڑے رہ گئے اور ہم نے آدھ اور سموت کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی یعنی کھندر پڑے ہیں نا گھر اور ہم نے آدھ اور سموت کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی اور شیطان نے ان کے عمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر انہیں سیدھے راستے سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوچ کے لوگ تھے یعنی سمجھدار لوگ تھے بہت انٹیلیجن لوگ تھے لیکن شیطان نے ورگل آیا اور وہ مان گئے اس بات کو اور قارون اور فیرون اور ہامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے مگر انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور ہم سے وہ جیت نہ سکے اور ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراک کرنے والی ہوا بھیجی اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نیا پکڑا کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر ڈالا اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے یعنی عذاب آ گیا کوئی یہ پڑھ کر ان واقعے کو پڑھ کر یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسے ہی ہلاک کرے جا رہے ہیں بستیوں کو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا اپنی جان پر ظلم وہ کرتے تھے اس وجہ سے ان پر عذاب آیا اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رخوالے بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کسی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو اور کھلی بات یہ ہے تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کاش یہ لوگ جانتے یعنی شرک اتنا کمزور ہوتا ہے شرک مکڑی کے اندر یعنی جو مکڑی ہے اور جو اس کے اندر ایک دھاگہ جس سے وہ اپنا وہ بناتی ہے جالا اب آپ گھروں میں دیکھیں کہ آپ ذرا سا ایک جھاڑو مارتے ہیں وہ فوراں ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی مدد بہت کمزور ہوتی ہے ان کی مدد کی نہیں جاتی تو اللہ تعالیٰ نے جو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں ان کی مثال کیسی دی ہے جیسے کی مکڑی اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے ایسے ہی وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں وہ نہ تو مدد خود کی کر سکتے غیر اللہ جو ہوتے ہیں جو غیر اللہ کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں نہ تو وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنے فالوورز کی مدد کر سکتے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور انہیں سمجھ وہی ہیں جو علم سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں یہاں پر کیا کہا گیا علم والے مثالیں دیکھ کر سمجھتے ہیں اب جب مکڑی کا جالہ جھاڑیں گے نہ آپ لوگ گھروں میں سے اس پر بھی غور کریے گا کہیے گا کہ میرے اللہ نے اس کی مثال دی ہے قرآن میں مجھے اس پر بھی غور کرنا ہے مجھے ایسا نہیں بننا مجھے کسی غیر اللہ کا سہرہ ہی لینا جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہو مجھے کسی اور سے مدد نہیں مانگنی جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہو مجھے تو اللہ کی مدد شاہی ہے مجھے تو اللہ کے شیلٹر میں آنا ہے اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا دراصل اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اے پیغمبر جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے انس صلاتہ تنہا ان الفہ شاہی والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور یہ دیکھیں کہ جو نماز ہے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے بے حیائی سے دور ہونا جیسے کی برائیوں سے فہوچ سے دور ہونا یہ سب کام اگر ہم نماز پڑھیں گے خوشو اور خضو سے نماز پڑھیں گے دل سے نماز پڑھیں گے مطلب سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی تو اس لئے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک نماز برے کام اور بے حیائی سے روکتی ہے تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیں اپنے آپ ہی ہم دور ہو جائیں گے ان سب چیزوں سے برائیوں سے الحمدللہ ہمارا پارا مکمل ہوا باخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتی کا یار ہمار راہمین